اوم شانتی ضرور لکھیں اس سمیں کی دکھت بری خبر جب کشمیر کے سامبہ زلے سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ سامبہ کے سنب بلاک میں وہاں پر جوہاں ابھی ابھی ایک موٹار جوہاں بلاسٹ ہو ہے اور جس کے نتیجے میں ایک نوجوان کی موکے پر جان چلے گی ہے جبکہ ایک جوہاں وہ کافی زدہ گمبی روح سے گائل بتا جارہا ہے یہ کافی زدہ دکھت بری خبر جو کہ ابھی ابھی کی سامبہ کے سنب بلاک سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ ایک موٹار بلاسٹ ہونے کے نتیجے میں ایک نوجوان کی جان چلے گئی ہے جبکہ ایک جوہاں وہ گمبی روح سے گائل بتا جارہا ہے اور اس پوری گٹنا میں جان گوانے والے نوجوان کی پہچان جوہاں وہ پاون سنگھ سناف کلدیب سنگھ جو کی سنب بلاک کے گاؤں چانڈلی کا رہنے والا تھا لیکن ایسے میں ناجانے ایسا کیا ہوا کہ ان جنگلوں کی بیچ میں یہ بلاسٹ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک کی جان چلے گی ہے جبکہ دوسرا ویکتی جوہاں وہ اس میں گائل بتا جارہا ہے جس کی پہچان جوہاں وہ روشن سنگھ سناف کاکا سنگھ جو کی چانڈلی علاقے کا رہنے والا ہے اور ایسے میں بتائیے جارہا ہے کہ چانڈلی کے گھنے جنگلوں میں یہ بلاسٹ ہوا ہے موٹار جوہاں وہ بلاسٹ ہوا ہے جس میں ایک ویکتی کی موقع پر جان چلے گی ہے جبکہ ایک جوہاں وہ ابھی بھی یہ کہیں کہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور جسے فیلال جیم سی جمع میں جوہاں وہ ریفر کر دیا گیا ہے حالانکہ پولیس نے اس حوالے سے معاملہ درج کر لیا ہے اور جان چرو کر دیا ہے لیکن یہ کافی دکھت بری خبر ہے جو کہ آپ جنتہ تک سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سامبہ کے سنب بلاک کے ٹھیک جو چانڈلی علاقہ ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ چانڈلی علاقے میں جنگلوں میں یہ ایک موٹار جوہاں وہ بلاسٹ ہو گیا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک نوجوان کی جس کی عمر لگوگ 19 سال کے قریب بتائے جا رہی ہے اس نوجوان کی موقع پر جان چلے گئی ہے اور دوسرا جوہاں وہ گمبی روح سے گائل ہے ماتارانی کے آگے دعا کریں کہ 19 ورشے پوان سنگھ جی کی آتما کو شانتی ملے اور ساتھی ساتھ جو دوسرا ابھی بھی کافی زیادہ گمبیر حالت میں ہے روشن سنگھ جی ان کے لئے دعا کریں کہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو سکیں اور اپنے پریوار میں باپس لوڑ سکیں حالانکہ اس کے پیچھے کا کیا کچھ کارن ہے یہ تو جانچ سے جڑا پارٹ ہے اس میں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں رہے گا لیکن اس سمیے کی جو دکھت بری اپ ڈیٹ سمب بلا کے دوردراز گام چانڈلی میں یہ ایک بہت بڑا موٹار بلاسٹ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک 19 سال کے پوان سنگھ سنناف کلدیب سنگھ جی کی موکے پر جان چلے گی ہے جو کی چانڈلی علاقے کے ہی رہنے والے تھے لیکن ایسے میں دوسرے ویکتی جو ہوا اس پوری گھٹنا میں گائل بتایا جارہا ہے جس کا نام روشن سنگھ سنناف کاکا سنگھ بتایا جارہا اور یہ بھی چانڈلی علاقے کا رہنے والا تھا لیکن یہ کچھ ہی در پہلے کہ یہ گھٹنا پیش آئی ہے پولیس ٹیشن سامبا جو کی پولیس پوسٹ گورا یوریزڈکشن کے انڈر یہ ایریا پائے جاتا ہے لیکن ایسے میں چانڈلی کے جنگلوں میں یہ بلاسٹ ہونے کے نتیجے میں ایک ویکتی کی موکے پر جان چلے گی ہے جبکہ ایک گمبیر اپسے گائل ہے جسے فلال جی ام سی جمہو میں ریفر کر دیا گیا ہے اور اس کی حالت بھی کافی زیادہ گمبیر بتائے جاری ہے لیکن آپ سب لوگ دعا کریں لمبی عمر کی تاکہ روشن سنگھ جی کی لمبی عمر کی دعا کریں تاکہ وہ جل سے جل ٹھیک ہو سکے اور صحیح سلامتی سے اپنے گھر جو ہوا باپس لوڈ سکیں کافی یہ دکھت بری خبر ہے اور ماتارانی کے آگے دعا کرتے ہیں واہ گروہ کے آگے بھی اللہ کے آگے بھی کہ 19 ورش پواند سنگھ جی جو کی اس پوری گھٹنا میں اپنی جانگوا بیٹھے ہیں ان کی آتما کو شانتی ملے اور پریوار نہ جانے اس سمیں جو ہوا کس طرح سے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے جو شاید ہی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس طرح سے 19 سال کا ان کا بیٹا نوجوان بیٹا جو ہوا اس طرح سے موٹار بلاسٹ ہونے کے نتیجے میں اس دنیا سے جو ہوا چلا جائے گا فلال کافی زیادہ دکھت ہے حالانکہ پولیس نے اس حوالے سے معاملہ درج کر کے جان شروع کر دی ہے اور جیسے اس حوالے سے کوئی اور بھی اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے وہ بھی ہم آپ جنتہ تک ضرور پہنچائیں گے تب تک کے لئے جڑے رہے جمعہ ٹربیون کے ساتھ جہن جبارت